ہمارے ہاں جو نساب ہے اصول فقہ میں بڑی کتاب جو توضیح تلوی پڑھائی جاتی ہے اور جو میں نے شروع میں کہا کہ اصل مسئلہ جہالت کا ہے توضیح تلوی اب چند صفحے امتحان کے لئے پڑھائی جاتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ یہ توضیح تلوی بندانہ چیز نے علامہ آتامون بنیالی رحمت اللہ علیہ کے پاس پورے دو سال پڑھی یعنی دو سال کئی گھنٹوں تاکہ اس کا سبق ہوتا تھا تو اس میں یہ جتنا بھی مسئلہ چلا ہے سیدہ پاک رضی اللہ عنہ والا وہ سارا لکھا ہوا ہے بندارس بھی ہیں کتابیں بھی ہیں اور مسئلے کا حل بھی ہے لیکن اس مسئلے کے لحاظ سے کیوں پرابلم بنا کہ نساب مختصر ہو گئے ہیں اور مختصر سے پھی مختصر ہو گئے ہیں اور جن کتابوں سے مسئلہ بیان کرنا تھا دیکھنا تھا وہ اب پوری چھپنا ہی بند ہو گئی ہیں تو یہاں پر یہ اس میں تنقی بھی ہے اور توضیح بھی ہے اور تلوی بھی ہے یہ جو اب نیا چھپا ہے اس کے اندر صرف توضیح اور تنقی ہیں یعنی اصل جو مطن ہے صدر الشریعہ کا عبید اللہ بن مسعود وہ ہے تنقی تنقی کی شرعہ پھر ہے توضیح یعنی آج کے جو سہولت پسند طلبہ ہیں ان کا تو دماغ ویسے ہی چکرا جاتا ہے جب یہ تینوں اکٹھی نظر آتی ہیں سامنے سے کہ پہچان ہی نہیں ہوتی کہ ان میں کون کون سی ہے تو تنقی اور توضیح یہ آپس میں مسجھ ہیں یعنی اکٹھی لکھی ہوئی ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ بریکٹوں کے لحاظ سے جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے پھر اس پر علامات افتازانی جو ہیں ان کی تلویہ ہے جو بڑی مارکات الارا سمجھی جاتی ہے تو یہاں اس بحث میں اب یہ ہمارے اس وقت کے اپنے جو طلبہ ہیں ان کو شوق دلانے کے لیے یہ میں آثار قدیمہ دکھا دوں کہ یہ ہم نے جو دو سال میں باقی اس بات پکشاتے پڑھا تو اس طرح کی اس کے یعنی نوٹ لگایا ہے یہ جو ہواشی ہیں کہ انڈیکس کے فلان صفحے پہ یہ مسئلہ ہے فلان پہ اور یہ کئی صفحات پر یعنی اس طرح کے لگے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر چھے سو پانچ پر کوئی لمبی زندگی ہو تو بندہ پہنچتا ہے وہاں تاکہ چھے سو پانچ پر اللہ کروڑ و رحمتیں کرے امام بندیالوی رحمت اللہ علیہ کے مرکد پر نور پر تو اب وہ لفظ جس پہ سارا جگڑا ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے میں سب سے پہلے خلاصہ والی لین پڑھ دوں کہتے ہیں کہ یہ ساری جو بحث ہے اس کا مدار اس پر ہے کہ نبی بھی اجتہاد کرتے ہیں دوسری بات اس کا مدار اس پر ہے دو باتوں پر پہلا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اجتہاد کرتے ہیں پھر یہ جائز ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہو جائے ان دو پر اس بحث کا مدار ہے ان دو پر اس بحث کا مدار ہے یعنی یہ مثلاً کتاب ہے تو یہ یہاں جا کے لکھا ہوا ہے اول تو یہ چھے سو سفے پر پہنچنا اب لمبی زندگی کی بہنیات پر ہے آگے ان دائروں میں اور یہ جو حدود بنی ہوئی ہیں سرعدے مختلف ملکوں کی ان کو کراس کرنا فکری ویزا لے کر تو اب یہ چیزیں جو فائنل لکھی ہوئی ہیں تو ادھر جو ہے اچانک اٹھ کے کہتے ہیں یہ تو نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں ہیں اور پھر یہ کہ یہ گستاق ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ کہتا ہے ان نبیوں سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے خطا تو نبیوں سے کہا اجتہاد بھی ہوتی نہیں ہے خدا کے بندے خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی ہو سکتی ہے جہاں اجتہاد ہو اللہ تو کیا انبیاء اکرام امور شریعت میں احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں کیا انبیاء اکرام امور شریعت میں احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں یعنی کچھ ہوش سے بات کرو انبیاء کرام تو اللہ کے ازن کے بغیر ایک کال نہیں کرتے اجتیاد کیا چیز ہوتی ہے انبیاء کرام تو اللہ کے ازن کے بغیر ایک کال نہیں کرتے اجتیاد کیا چیز ہوتی ہے تو جبکہ یہ چیزیں ساری یعنی پہلے بیان ہیں اور اس کتاب میں جو ہمارے ہاں اہل سنت کی ایتھائٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے اور انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے اس سے پہلے یہ ففہمناہ سلیمان کی بات کی ہے یعنی قرآن سے لیا ہے اس کو قرآن سے لے کر اس ساری بحث کو لکھا ہے کہتے ہیں یہ مسئلہ سمجھنا ہو تو قرآن سے پوچھو اما الكتاب قرآن میں کہاں ہے فقولہ تعالی ففہمناہ سلیمان والضمیر للحکومت ففہمناہ میں جو ہاں ہے یہ ضمیر حکومت کی طرف راجے ہے وہ جو فیصلہ کیا حکومت کی طرف راجے ہے اول فتوہ ووجہ الاستدلال انہ دعود علیہ السلام حاکمہ بالغنم لے صاحب الحرس و سلمان علیہ السلام حاکمہ بین یکون الغنم لے صاحب الحرس ینتا فیو بہا و یکون صاحب الغنم لے صاحب الحرس یہ سارا لکھتے لکھتے کہتے ہیں وکانا حکم دعود علیہ السلام بالاجتہاد وکانا حکم دعود علیہ السلام بالاجتہاد دون الوحی یہ حکم اجتہاد کے ساتھ تھا یحکمان میں حکم اجتہاد کے ساتھ تھا وحی سے نہیں تھا وَإِلَّا لَمَاجَ عَذَا لِسُّلَيْمَانَ علیہ السلام خلافهو اگر یہ حکم ہوتا وحی سے تو جایز نہیں تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے کہ وہ اختلاف کرتے وَلَا لِدَعُودَ اَرْرَجُوعَنْهُ جایز نہیں تھا پھر حضرت دعود علیہ السلام کے لیے کہ رجوع کرتے لہذا یہ حکم واحج سے نہیں تھا تو کس سے تھا اجتہاد سے تھا آگے وَلَوْكَانَ یہ جو کہتے ہیں کہ دونوں بڑی شخصیات ہیں تو دونوں ہی حق پر ہیں تو امام تفتازانی کہتے ہیں وَلَوْكَانَ كُلُّمْ مِنَ الْإِجْتِحَادَ اَنِ حَقًا اگر دونوں اجتہادی حق ہوتے نتیجے میں ابتداء میں تو دونوں ہی حق پر ہیں یعنی حضرت دعود علیہ السلام بھی زمین پہ انصاف کا جھنڈا گاڑنے آئے ہیں وہ ان میں سے کسی کی رو ریایت نہیں کر رہے تھے حضرت سلمان علیہ السلام بھی انصاف کا جھنڈا گاڑنے آئے کسی کی رو ریایت نہیں اور دلائل سب سامنے ہیں ابتداء میں دونوں اصابت پر ہیں لیکن انتہا میں ایک ہیں کہتے ہیں کہ وَلَوْقَانَ كُلُّمْ مِنَ الْإِجْتِحَادَيْنِ حَقًا لَكَانَ كُلُّمْ مِنْهُمَا قَدْ عَسَابَ الْحُكْمَا تو پھر دونوں ہی مصیب ہوتے دونوں ہی مصیب ہوتے پھر حکم دونوں پاتے وَفَاهِمَهُ تو پھر دونوں کا فَفَاهَمْنَا مِنْ نَامَاتَا فَفَاهَمْنَاهَا سُلَيْمَان سب پہلے دہود آتا تو جبکہ اللہ نے صرف سلیمان کہا ہے تو یہ سنت خدا بندی ہے کہ ایسے موقع پر نتیجے میں ایک کا حق ہونا بیان کرو اور وہ حق کی اجتحادی ہے وَلَمْ يَكُنْ لِتَخْسِيسِ سُلَيْمَانَ بِذِّكْرِ جِهَا اگر دونوں حق پر تھے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور خاص کیوں ذکر کیا پھر ان کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی فَإِنَّهُ وَإِلَّمْ يَدُلَّ عَلَى نَفِي الْحُكْمِ أَمَّا عَدَاهُ لَاكِنَّهُ فِي هَذَلْ مَقَامِ يَدُلُّ عَلَيْهِكَ مَعْلَى يَخْفَى عَلَى مَلَّهُ مَعْرَفَى بِخَوَاسِ تَرَاقِیبِ وَحَاذَ مَبْنِيُنْ عَلَى جَوَازِ اجْتِحَادِ الْاَنْبِيَاءِ وَجَوَازِ خَطَئِ اِمْفِيهِ عَلَى مَا سَحْبَةَ تَذَلِكَ فِي مَوْزِ یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہیں ہماری کتابیں کہ جس میں یعنی واضح طور پر اور یہ میں اس لیے کتاب دکھا رہا ہوں اپنے نو عمر علماء کو طلباء کو اور جہان جہان بھی دیکھیں کہ اصل ہمارا سب کچھ ان کتابوں میں موجود ہے صرف ہم خود کتابوں میں موجود نہیں رہے کہ ہم اگر ان سے منسلک رہیں تو پھر بھونگنگاں نہ مارنی پڑے اور پھر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہوں تو یہ بہرحال ہر مسئلے میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے بھی تابر توڑ حملے کیے انہوں نے گالیوں سے کیے انہوں نے اس طرح کی فضولیات سے کیے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے ہر جگہ ایک آئینہ کھڑا کر دیا اور یہ سارے دلائل جو ہیں اللہ کے فضل سے بیان کیے موسیقی